اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سا بچے ہوں گے اس طرح کے سنٹنسز ہم ڈیلی ہوس میں اکثر بولتے ہیں جیسے کہ اپنی مصیبت اپنے ہاتھوں کیوں بولا رہے ہو میرے دوست میرا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہی ہوں میں اس سر درد سے چھٹکارہ پانا جاتا ہوں میری ہسی چھوٹ گئی جب وہ گرا تو اس طرح کے سنٹنسز جس کے اندر ہم بول رہے ہوتے ہیں اپنے مصیبت اپنے ہاتھوں بولانا میرا ساتھ دینا ڈھونڈنا چھٹکارہ پانا اور ہسی چھوٹ جانا so in this video we will learn 5 spoken english words so let's begin first words ہیں ہمارے ask for ask for جس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا اب یہاں پہ جو ask ہے وہ main verb کا کام کرے گا اور ہمیں پتا ہے کہ main verb جو ہے اپنی forms بھی چینج کرتا ہے ٹینس کے اکورڈنگ first form تو اس کی ask ہے second form اس کی asked ہے ed لگ جائے گا third form بھی asked ہے ٹھیک ہے so let's see with the help of sentences what sentence is وہ ہر وقت پیسے ہی مانگتا رہتا ہے وہ ہر وقت پیسے ہی مانگتا رہتا ہے یعنی کوئی کام وہ یعنی پیسے مانگنے کا کام وہ کرتا رہتا ہے تو keep on ہم یہاں پہ structure لگائیں گے بولیں گے he keeps on asking for money every time he keeps on asking for money every time keeps on کے بعد verb کی ing form چاہیے ہوتی ہے اس لیے ہے ask میں ing لگا دیا ٹھیک ہے he keeps on asking for money for کے بعد money یعنی کہ جو بھی مانگ رہے ہیں وہ آ جائے گا ناؤنیا پر next sentence اپنی مصیبت اپنے ہاتھوں کیوں بلا رہے ہو present continuous کا double interrogative sentence ہے جو ہمارا WH family سے شروع ہوتا ہے تو بلیں گے why are you asking for trouble by yourself مصیبت trouble ٹھیک ہے why are you asking for trouble by yourself اپنی مصیبت اپنے ہاتھوں کیوں بلا رہے ہو next sentence میں نے صرف ایک کتاب مانگی تھی میں نے صرف ایک کتاب مانگی تھی i only asked for a book i only asked for a book صیبت کو بلانا یا پیسے مانگنا یا کوئی چیز مانگنا اس کے لئے ہم ask for کا یوز کرتے ہیں next words ہمارے stand by stand by جو کہ ایک phrasal verb اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا یہاں پر stand جو ہے main verb کا کام کرے گا verb چینج ہوں گی تو یہاں پر stand first form stood second اور third form اس کی stood ہو جائے گی اس نے کہا میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا اس نے کہا میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا اس نے کہا یہ past میں ہے ایک phrase جب past میں ہوتا ہے تو اگلا والا جو sentence ہوتا ہے وہ بھی past میں ہی بنتا ہے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ will والا sentence ہے لیکن will کا past جو ہوتا ہے would would سے بنے گا sentence ہم بولیں گے he said اس نے کہا i would always stand by you میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا i would i would کے بعد آیا always always ہمیشہ کے لیے پھر اس کے بعد stand ہماری first form ہی رہی کیونکہ would کے بعد first form آتی ہے stand by you میری دوست میرا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے present indefinite کا tense تو بولیں گے my friend always stands by me third person singular کے بعد جو verb ہوتی ہے present indefinite میں اس یا اس کا اضافہ ہوتا ہے my friend always stands by me next sentence تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہئیے should والا sentence ہے تو بولیں گے you should stand by her you should stand by her i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا next phrasal verb look for look for مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ نا second form look to get third form look to go sentence is i am looking for my mobile present continuous form i am looking for my mobile next sentence w صبح سے ڈھونڈ رہا ہے لیکن یہ ہمار ہے present perfect continuous کیونکہ صبح سے time duration آ گیا he has been looking for him since morning وہ صبح سے ڈھونڈ رہا he has been looking for him since morning next sentence وہ toppy والی شیئر ڈھونڈ رہا ہے رہا ہے present continuous he is looking for the shirt with cap toppy والی shirt the shirt with cap with use کریں he is looking for the shirt with cap next word get rid second form چاہی ہوگی تو got ہو جائے گ اور third form بھی got ہی استعمال ہوتی ہے آج کل ساتھ لوگ got جانتے ہیں لیکن اس third form got ہی استعمال ہوتی ہے third form is third form ہی بھرست بھرست ہی رہتی ہے جب وہ گرا یہ بھرست ہی بھرست آیا جب آیا جب آیا ٹھیک ہے ہی فیل جب وہ گرا اس کی ہسی چھوڑ گئی جب تم نے یہ کہا یہ بھرست ہی بھرست ہی ہی بھرست ہی لائفنگ وین یو سی ٹھیک نیکس سینٹنس تمہاری بھی ہسی چھوٹ چاہیے تھی چاہیے تھی شوٹ کا پاسٹ ہے تو شوڑ ہے شوڑ کے بھرپ کی ثرڈ فرم چاہیے ہوتی اور بھرست کی ثرڈ فرم بھرست ہی رہتی ہے تو بھلیں گے بھرست آوٹ لائفنگ دیا اس نے میرا ساتھ دیا دیا ہے یعنی چھوٹی یہ بھڑی آتے تو پاسٹ ڈیفنیٹ پاسٹ ڈیفنیٹ میں آیا گا ٹھیک اور سٹینڈ کی ساتھ دینا سٹینڈ بھائی ہوتا ہے اس کی سیکنڈ فرم میں ہو جائے گی سٹوڈ بھائی جو تم نے کیا اس پر میری ہسی چھوٹ گئی پہلے لگا دیں کہ آئی بھائی سٹ آٹ لاثنگ آن وٹ یو ڈی ٹھیک سو ان سینٹنس اس کو ٹرانسلیٹ کر ضرور کومن بکس میں لکھئے گا تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کی نیا اگر ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور دوست سے شیئر بھی کر دیجئے گا ڈی